السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد علشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی سٹڈی اوفیشیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیسک کی سب سے لاشٹ ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو بیسک چیزیں رہ گئی تھی لاشٹ والی یعنی لاشٹ شبد کو کیسے ملاتے ہیں یہ چار شبد بچ گئے ہیں انہی شبد کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہا کا نمبر آتا ہے جس طرح بہت سارے شبد آپ نے سیکھ لیا بات آسا جیم ہا کا پاچا سب سیکھ لیا اسی طرح یہ وڑ ہے جو اس کو آپ کو سیکھنا ہے تو اس میں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جب بھی چھوٹا ہا اس کو کہتے ہیں چھوٹی ہا کیا کہتے ہیں بھائی اس کو چھوٹی ہا کہتے ہیں جب یہ شروع میں ملتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جب یہ شروع میں کسی وڑ کے ساتھ کسی شبد کے ساتھ جب کمبائن ہوتا ہے جڑتا ہے تو یہ ہا کبھی بھی ایسا ہو کر کے نہیں جڑے گا جیسا علیب ہے تو علیب کے ساتھ ایسا ہا نہیں جڑے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ایسا جڑے گا تو آپ کا سینٹینس گلت آپ کا شرد گلت آپ کا جملہ گلت ہو جائے گا بات سمجھ مہاری ہے تو کیسا لکھا جائے گا تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کیسے رکھا جائے گا سب سے پہلے اس ہاں کو لکھنے کے لیے صرف اتنا بنانا ہے آپ کو بس اتنا بنانا ہے اور اسی میں آپ کو یہ کر دینا ہے یہ جو نشان ہے یہ ہاں کا نشان ہے بات سمجھ ماری ہے نا اسی ہاں کا نشان یہ ہے صرف یہ لگا دیں گے تو کوئی ہاں اس کو نہیں پڑے گا اسی لیے اس کے پہچان کے لیے اردو والوں نے یہ لگا دیا اسی کو شوشا کہہ دیجئے کچھ بھی آپ کہیے اس کو مارک دیا جاتا ہے اسی چیز سے تو اب یہ جو ہو گیا اب یہ ہاں ہو گیا اب ہاں کے ساتھ جب علی ملائیں گے تو بالکل ایسے ملا سکتے ہیں ہاں علی و زبار ہاں بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ اتنی زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا اسی کے ساتھ ہاں ہے تو آپ اسٹرکچر آپ کو یاد رکھنا ہے ہاں کے ساتھ واقع ملا دینا ہے کیسے ملانا ہے یہاں پر ہاں بنا دیجئے یہ اسٹرکچر آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر بھی اسٹرکچر یاد رکھنا ہے یہاں پر بھی اسٹرکچر یاد رکھنا ہے سب میں ایسے لگا دیجئے یہی ہاں بن جائے گا اب اس میں با ملانا ہے تو ہاں باز بار ہب ہب ہاں باز بار ہپ پا ہوگا تو ہپ بن جائے گا اور تا ہوگا تو ہت بن جائے گا سا ہوگا تو ہس بن جائے گا اور ہٹ بنانا ہے تو کیسے بنے گا اسی میں لگا دیجئے تو ہٹ آز بار ہٹ بن جائے گا مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ہٹ کا اسٹرکٹر ایسے ہی بنے گا اسی میں آپ کو بہت سارے شد کو پریوک کرنا ہے جوڑنا ہے ملانا ہے جہاں پر جیم کو ملانا ہے تو اب آپ یا تو ایسے ملا سکتے ہیں ہاں جیم ایسے ملا سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ آپ کے لئے یہ ہو سکتا ہے ایسے کیجئے اور ایسے بنائیے ہاجم زبر ہج بات سمجھ ماری ہے یا ابھی اس طرح بھی آپ سے نہیں بننا ہے تو سب سے پہلے بنا لیجئے جیم بات سمجھ ماری ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایسے کر دیجئے تو ہاجم زبر ہج بن جائے گا اور یہ اس کے نکتہ نہیں رہے گا تو ہا بن جائے گا نکتہ لگا دیجئے گا ہخ بن جائے گا تین نکتہ لگا دیجئے گا ہج بن جائے گا بات سمیماری ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں کیسے پریوگ ہوتا ہے دوسرے شبت کے ساتھ کب جب ہاں شروع میں ہوگا تب بات سمیماری ہے نا مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمیماری ہے اب ڈال کا نمبر آتا ہے تو ہاں اور ہاں کو ایسے ہی بنانا ہے ڈال اسی میں جوڑ دیئے ہاں دازبر حد بن جائے گا اسی کو نکتہ لگا دیجئے حد بن جائے گا حز بن جائے گا اب آپ کو ہاں کے ساتھ راہ ملانا ہے کیا ملانا ہے تو کیسے ملانا ہے ہاں تو ایسے ہی بنے گا کیونکہ ریسٹرکچر آپ پر سم ہے تو سم وڑ کو دوسرے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو سمی وڑ لکھا جائے گا اسی کو تھوڑا ایسے کر دیجئے تو ہاں رازبر حر بن جائے گا اسی میں نکتہ لگا دیجئے ہاں زازبر حد بن جائے گا اسی میں تین نکتہ لگا دیجئے تو چھوٹی زہ مل جائے گا ہاں زازبر حد بن جائے گا مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اب یہاں پر دیکھئے سین اب ہاں اور سین کیسے ملے گا ہاں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاں کیسے بن رہا ہے اسی میں ملا دیجئے آپ سین کیا ملا دیجئے ہاں سین زبر حس بن جائے گا بس اسٹرکچر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسٹرکچر آپ کا ایسے ہی لکھا جائے گا کیسے ایسے بس اب اسی میں بڑا نکتہ یعنی تین نکتہ لگا دیجئے تو حس بن جائے گا اب اسی میں آپ کو سواد ملانا ہے یہاں پر دیکھئے یہ سواد کیسے ملا ہوا ہے آپ کو یہاں پر اس لئے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لائف دیکھ سکے دیکھ کر کے اس کی پریکٹس کر سکے اب اس میں سواد ملانا ہے یہاں پر دیکھئے اسٹرکچر اس کو اتنی رہنے دیجئے اور اس میں ملا دیجئے سواد ہاں سواد زبر ہس بن جائے گا اور ایک نکتہ لگا دیجئے تو ہاں سواد زبر ہس بن جائے گا بس ملانا آگیا ہے نا اتنی اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تواہ ملانا ہے بس ملانا یہی پر آپ کو کیا کرنا ہے اسٹرکچر کو سیم رہنے دینا ہے یہاں لگا دینا ہے ہاتھ و زبر ہاتھ ہاتھ و زیر ہتھ اور ہاتھ و پیش ہتھ بن جائے گا اسی میں ایک نکتہ اور لگا دیجئے اب یہاں پر دیکھیں تو آن کے بعد زو آتا ہے اس کے بعد آئین آتا ہے اب آئین میں نے بتایا تھا جب بھی آئین کا پریوگ شروع میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے آئین کا پریوگ شروع میں ہوتا ہے تب تو آئین ایسا نہیں لکھا جائے گا لیکن لاشٹ میں پریوگ ہوگا تب آئین کا پریوگ اس شیپ میں ہوگا بات سمجھ ماری ہے نا تو اب ہاتھ کے ساتھ آئین کو ملائیں گے تو ایسے ملائیں گے ہاتھ آئین زبر ہا بات سمجھ ماری ہے اور ہاتھ آئین پیش ہور بنا سکتے ہیں آئین ایسے ہی بنے گا جب بھی لاشٹ میں آئین لگے گا تو ایسے ہی ملے گا بات سمجھ ماری ہے شروع میں اگر آئین لگے گا تو ایسے بنے گا اتنی چیز سمجھ میں آ گئی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو لائک کرتے رہیے یہاں پر دیکھئے اب آئین بن گیا ہے اسی کے اوپر ایک نختار دیجئے غائن بن جائے گا یہاں پر دیکھیں ہا ہے اور فا ہے ہا اور فا کو کیسے جوٹتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس طرح کا سیم ہے یہی پر آپ ملا دیجئے فا ہا فا زبر حق بن جائے گا فا بن گیا اب یہاں پر دیکھیں کار کیسے ملے گا یہی پر آپ کو ملا دینا ہے گول تو ہے ہی وہ ہا فا زبر حق بن جائے گا کیا بن جائے گا بھائی حق بن جائے گا نایا بنانا چاہتے ہیں ایسے کیجئے بلکل ایسے کیجئے حیا یا کاف زبر یک بھی بن جائے گا اور یہ ہاں کاف زبر حق بھی بن جائے گا اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں اگر آ رہی ہے آپ کہتے رہیے کمنٹ میں ہاں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے ہاں کاف زبر حق اس طرح جرح آپ کا سیم رہے گا ایسے ہی رہے گا اسی میں ملا دیئے کاف ہاں کاف زبر حق بن جائے گا اسی طرح گاف ملانا ہے کاف کے ساتھ گاف ہاں کاف زبر حگ ہاں کاف زیر حگ اور ہاں کاف پیش حق بن جائے گا باسنوں آگئی ہے اس تک در آپ کا سیم رہے گا اسی طرح ہاں ایسے بنا کر کے لام ملانا ہے تو ہاں لام زبر حل بن جائے گا اسی طرح آپ کو ہاں میم ملانا ہے تو ہاں ایسے رہنے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میم ملا دینا ہے تو کیا بن جائے گا ہامیم زبر ہم بن جائے گا ہامیم زیر ہم بن جائے گا اور ہامیم پیش ہم بن جائے گا اسی طرح ہننن زبر ہن تو آپ کو یاد ہے کہ جب آپ ہاں کا اسٹرکٹر بناتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں نون لگا دیجئے ہن بن جائے گا بنے گا کی نہیں بتائیے بس جب بن رہا ہے تو آپ اس کی پریکٹس بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو بنانے میں اب ہاں ہے اور واو کو جوڑنا ہے یہیں پر دیکھیں اسی کو ایسے گول کر دیجئے واو مل جائے گا یہاں پر ہاں واو پیش ہو بن جائے گا اب یہاں پر دیکھیں ہاں اور ہاں یہ کیسے جھڑتا ہے یہ کیسے ملتا ہے تھوڑا یاد رکھیں آپ ہاں تو ایسے مل گیا اور اسی میں ہاں ملا دیجئے تو ہاں ہاں زبر ہاں بن جائے گا بات سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہاں اور ہاں زبر ہاں 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 زبر ہاں ابھی بن جائے گا بات سمجھ میں آگی ہے نا اب یہاں دیکھئے ہاں ہے اور یا ہے کیا ہے بھائی ہاں اور یا اب آپ کو یاد رکھنا ہے تھوڑا سائس میں چھوٹی یا ہے یہ کونسی یا ہے یہ کیا ہے یہ چھوٹی یا ہے اب یہ جڑے گا کیسے یہاں پر دیکھئے ہاں ایسے ہے اب اسی میں جب یا جڑیں گے تو ایسے جڑے گا یا ہاں یادیر ہی بن جائے گا کیسے یا بنا دیئے پہلے اگر نہیں بندہ آپ سے اور یہاں پر ایسے لگا دیجئے یا یا نہیں تو کم سکم ہاں ہاں یادیر ہی بننا ہے نا آسانے کے ساتھ اب آپ کو ایک اور چیز سکھنا ہے یہاں پر یہی والیہ یہ ہی بندہ ہے یعنی یہ والا ہی ہا یادیر ہی یہ والا ہی بات سمجھ میں آرہا نا ہی یعنی کھیچنے والا ہی اب جو ہمیں بنانا ہے یہ والیہ اس والیہ جب بھی کبھی بھی جڑے گا یہ والیہ تب کیسے ریاکٹ کرے گا یہاں پر دیکھئے ہاں ایسے بنے گا آپ کو تو معلوم ہے لیکن اس میں کرنا کیا ہے یہاں کو ایسے بنا دیئے ہا یادیر ہی بن جائے گا لیکن اب یہ جو شوشہ ہے یہ شوشہ یہاں پر نہ آ کر کے یہاں پر یوز ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یا تو آپ ایسا بنا لیجئے اس طرح کر لیجئے اور اس کے بعد ایک ہی ایسے کر لیجئے ہا یادیر ہی بن جائے گا مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو یہی پر آپ کو ایک چیز اور یاد رہنا ہے جب اس یہاں کو ملائیں گے تو یہی پر آپ کو کیا کرنا ہے جیسا آپ نے ہاں کا اسٹرکچر سمجھا تھا آپ کو صرف ایک چیز اور یاد رہنا ہے یہ والی یہاں جو ہے ایک چیز آپ کو یاد رہنا ہے بس کیا اسٹرکچر آپ کا سیم رہنے دینا ہے باسمی بارانا ہے جیسا ہاں تھا نا ہاں کا میں نے ابھی سمجھایا تھا ہاں تو اسٹرکچر رہتی ہے لیکن ہاں کی پہچان یہ والا ہے نا یہ مار کا ہاں کا پہچان ہو دیتا ہے لیکن ایسے ہی اسٹرکچر کر کے ایسے ہی شیپ بنا کر کے اسی میں یا یعنی دو نکتہ لگا دیجئے تو یا بن جائے گا کبھی بھی یہ والی یا یا یہ والی یا شروع میں ایسا نہیں ملے گا جیسے آئین آپ نے سنا یا دیکھا کہ شروع میں تو آئین ایسا آئے گا لیکن لارچ میں جب ملے گا آئین تو کبھی بھی آئین ایسا نہیں آئے گا باسمی رہا نا تو کیسے آئے گا پھر ایسے والا آئے گا ہے نا پھر کسی طرح یا بھی کیسے نہیں آئے گا ویسے نہیں آئے گا جیسے اس میں لکھا ہوا ہے جیسے یہ والیہ ہے اور یہ والیہ ہے یہ کبھی بھی ایسا پریوگ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا ایسے ہوگا جب بھی شروع میں کسی بھی شرط کے ساتھ آئے گا یا تو ایسے ہی پریوگ ہوگا باسمی آگئے ہے اب یہاں پر کوئی بھی شرط جوڑیے اسی ہاں کے جیسے جوڑتے رہیے بس سمیمارانہ جیسے آپ نے ہاں کو جوڑا ہے اسی طرح اس کے ساتھ جوڑتے رہیے جیسے یا عریف زبر یا بن جائے گا یا ہے اسی میں باملہ دیئے یا باز زبر یب بن جائے گا اسی میں یا تاز بار یت بن جائے گا اسی میں یا ساز بار یس بن جائے گا بس سمیمارانہ یعنی اسٹرکچر آپ کا سیم رہے گا لیکن دو نکتے کا آپ کا ڈیفرینس رہے گا یہ دو نکتہ یہ پوئنٹ کرتا ہے کہ یہ یا ہے سمیمارانہ اور یہ والا اپ مارک جو ہے یہ پوئنٹ کرتا ہے کہ یہ ہاں ہے باس سمیمارانہ تو اب آپ کو یا بنانا ہے تو جہاں جہاں پر آپ یہ چیز بنا ہوا ہے وہاں وہاں پر آپ کو یا ایسے بنانا ہے باس سمیمارانہ یا عریف زبر یا تاز بنا دیا اب آپ کو یا میں با ملانا ہے یا باس زبر یب بن گیا اسی طرح یا میں جیم ملانا ہے تو یا ایسے بنا دیئے اور جیم کو ایسے لگا دیئے یا جن زبر یج بن جائے گا اسی کو چاہ بنا دیئے یا چاہ زبر یج بن جائے گا اسی کو خاہ بنا دیئے یا خاہ زبر یخ بن جائے گا ہے نا اسی طرح یہ یا ہے اب اس میں کیا ملانا ہے دال ملانا ہے کیا ملانا بھائی دال ملانا ہے تو یا دال زبر یج بن جائے گا اسی میں را ملانا ہے یا را زبر یر بن جائے گا بلکل سیم ایسے ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے یا میں اور ہا کے سٹرکچر میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بیفرنس ہے تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیفرنس یہ ہے کہ دو نکتہ یا کے لگ جائے گا اور اس میں نکتہ نہیں لگے گا کہیں پر بھی یہ ہاں ہے اب یہ ہاں جوڑنا ہے بلکت سوری یہاں پر دیکھیں یہ ہے اب اسی میں ہاں جوڑ دیجئے یہ ہاں زبر یا بن جائے گا اب اس میں یا میں یا ملانا ہے کیسے ملائیے یا یا بن گیا اور اسی میں یا بن جائے گا اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شروع میں ایسے تو یا آئے گا لیکن لاشٹ میں کبھی بھی یا ایسا نہیں آئے گا بات سمجھ میں آ رہا نا تو کیسے آئے گا ایسے آئے گا یا ایسے والا آئے گا اتنی بات سمجھ میں آ گیا ہے نا آپ کو تو مجھے لگتا ہے یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اب اس یا کو بھی یہ والی یا اور یہ والی یا دونوں کو جب بھی ملاتے ہیں شروع میں تو ایسے ہی ملتا ہے سمجھ مارا نا یعنی ہاں کے جیسا ہی وہ یا بنے گا سمجھ مارا گیا اتنا اب آپ میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاتا ہوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے وہ ہے یہ شبد تو چلیے اس شبد کو بھی شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے جب بھی اس ہاں کا پریوگ ہوگا کبھی بھی بہت کم اللہ ماشاءاللہ اس ہاں کا پریوگ شروع میں ہوتا ہے اس ہاں کا پریوگ شروع میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں بائی چانس آتا ہے تو پھر پریوگ کہاں ہوتا ہے اس ہاں کا پریوگ کسی شبد کو جوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے ساتھ اس شبد کو جوڑنا ہے اور اس شبد کو جوڑنا ہے تو یہ جڑے ہوئے وڑ کے ساتھ ہی آئے گا اکیلا یہ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے جیسے یہ دو شبد مل گیا ہے تو کیا بن جائے گا دال اور دوچشمی ہاں مل کر کے کیا بن جائے گا دھو بن جائے گا دھو دھو بھی والا دھا اسی طرح با ہے تو بھا بن جائے گا یہ دونوں کیا بن جائے گا بھا بن جائے گا یعنی یہ کام تو کر رہا ہے لیکن دوسرے وڑ کا محتاج ہے دوسرے وڑ کو اس کی ضرورت ہے تب جاگر کے یہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے تو یہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا کب سمجھاؤں گا یہ جو بیسک ویڈیو ختم ہونے کے بعد جب آپ کا میڈیل ویڈیو چلے گا اس کے بعد ایڈوانس جب چلے گا اس میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا یعنی کل سے یہ اس چیز کو آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا کہ کس شب کے ساتھ اگر یہ آ جائے تو کیا بن جائے گا تو آپ یہاں تک کو آپ نے سمجھ لیا یہ بھی سمجھ لیا یہ بھی سمجھ لیا یہ بھی یہ بھی اور اس کو میں نے آپ کو بتایا دیا ہے کہ یہ دوسرے شب کا محتاج ہوتا ہے دوسرے شب کو اس کو آگے شکتہ پڑتی ہے اس لیے عالف یعنی اس حاہ کو اکیرہ یوز کر رہا سمبھاؤ نہیں ہے ہو تو جاتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں ورنہ ہوتا نہیں ہے شروع کی بات میں کر رہا ہوں لاش کی بات نہیں کر رہا ہوں لاش میں تو ہوتا ہی ہے شروع میں بہت کم استعمال ہوتا ہے تو یہاں تک آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ شرچن میں آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گیا ہے اور یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے ماتا پیدا ہے تو ماتا پیدا کو بھی دکھائیے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حافظ کار یا عالم مفتی صاحب کوئی بھی ہیں آپ نیک مشورہ دینا چاہتے ہیں اچھی ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک میں یا ڈسکیپچن میں آپ کچھ بھی بات کہہ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ